چیئرمین تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں ریلیف کو ناقافی قرار دے دیا بیریسٹر گوھر کا الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت سب کے لیے کم ہونی چاہیے بجلی کی قیمتیں ایک دو مہینے کے لیے نہیں مستقل کم ہونی چاہیے ان سے بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ترقیاتی فنڈ سے نکال کر ریلیف دیا جا رہا ہے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ رہو فسن پڑے لکھے آدمی ہیں آرٹیکل لکھتے رہے صحافیوں کا غیر ملکی صحافیوں سے رابطہ رہتا ہے رہو فسن نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا چیئرمین تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے مزید کہا کہ اسلام آباد بلدیات انتخابات میں سالیں گے پچھوائی بلدیات انتخابات میں کلین سکویپ کرے گی امیدوار زیادہ سے زیادہ تعداد میں کاغذات نامزدگی جمع کروائیں بیریسٹر گوھر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے چار حلقوں کے کیسز کا فیصلہ کیا تھا بدقسمتی سے ہمارے تحفظات کو نہیں سنا گیا ہمارے درست ووٹوں کو مسترد کیا گیا این ایناسی میں پہلے کوئی دوبارہ گنتی کی درخواست نہیں آئی امید ہے الیکشن کمیشن ہمارے تحفظات کو سنے گا شیرمین تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں ریلیف کو ناکافی قرار دے دیا بیریسٹر گوھر کا الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت سب کے لیے کم ہونی چاہیے بجلی کی قیمتیں ایک دو مہینے کے لیے نہیں مستقل کم ہونی چاہیے ان سے بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ترقیاتی فنڈ سے نکال کر ریلیف دیا جا رہا ہے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ راو فسن پڑے لکھے آدمی ہیں آرٹیکل لکھتے رہے صحافیوں کا غیر ملکی صحافیوں سے رابطہ رہتا ہے راو فسن نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا شیرمین تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے مزید کہا کہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے پیچوائے بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ کرے گی امیدوار زیادہ سے زیادہ تعداد میں کاغذات نامزدگی جمع کروائیں بیریسٹر گوھر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے چار حلقوں کے کیسز کا فیصلہ کیا تھا بد قسمتی سے ہمارے تحافظات کو نہیں سنا گیا